اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھیک آج کی جو ویڈیو ہے وہ آڈیانک کے ساؤنڈ کے بارے میں ہے یہ جو آڈیانک کا سرکٹ ہے یہ پندرہ پندرہ میں بھی آرہا ہے اور بارہ بارہ میں تو دونوں سیم ٹو سیم ہیں تو اس کے اگر کچھوں مسئلہ ہو یا آئی سی کا مسئلہ ہو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کے آئی سی میں کیا مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح ریپیئر کرنا ہے کس طرح چیک کرنا ہے وہ سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سیم نہیں کرنا اس ویڈیو کو پورا غور سے دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس طرح اس کو چیک کرتا ہوں اور کس طرح اس کو ریپیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس آئی سی پہ وولٹ چیک کرنا ہے کہ اس پہ وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں وولٹ تو کچھ اس ترتیب سے آئیں گے میں ڈائیگرام پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ وولٹ پندرہ بیس پچیس یا چوبیس وولٹ تک ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو بارہ بارہ وولٹ ہیں یہ چوبیس وولٹ اور دس یہ آٹھ سے بارہ وولٹ ہو سکتے ہیں یہ دو پینوں پہ دس سے آٹھ سے دس یا بارہ وولٹ آئیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہ وولٹ نہیں آئیں گے تو آپ کا جو ایمپلیفیر ہے جو یہ سرکٹ ہے وہ آواز نہیں دے گا تو اس کے آئی سی کا مسئلہ اس کے وولٹ سارے آ رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی اور اگر یہ ووٹ غیب ہو جائیں یعنی کہ ریزسٹر کے دوسرے سیٹ پہ ہوں اور آئیسی کی طرف نہ ہوں جو دس ووٹ ہیں پھر بھی آئیسی خراب ہے تو اب اس آئیسی کو ہٹا کے اور اس کی جگہ ہم دوسرا آئیسی لگائیں گے اور پھر اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو چیک کریں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے آئیسی کو ہٹانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کاویے سے اس کو صاف کر دینا ہے تو نیا آئیسی میرے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں یا مجھ سے بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنا وٹس اپ نمبر بھی دے دوں گا تو اسی طرح آپ نے کاویے سے یہ جگہ صاف کر دینا ہے تاکہ زیادہ سولڈر ویر نہ ہو کیونکہ جب دوبارہ ہم آئیسی لگائیں گے اور ہیٹ دیں گے تو یہ جو سولڈر ویر ہے یہ پھیل جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا اندر کی طرف سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپس میں ٹچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کا آئیسی آواز نہیں دے گا تو یہ آپ نے بالکل صاف کر دینا ہے اس کے بعد جو سارا آئیسی کا جو لگانا ہے اس کی جو سولڈرنگ ہے وہ میں سارا آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح اس کی آپ نے سولڈرنگ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے آپ کے پاس موبیل والا پیسٹ ہونا چاہیے وہ پیسٹ لگا دیں اس کے بعد اس کو صحیح یعنی کہ طریقے سے رکھ دیں کہ سارے پنیں بالکل ایک جو پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ہو اس کے بعد آپ ہیٹ دے دیں اور اس کو چھوڑ دیں جس طرح میں کر رہا ہوں تو اسی طرح آپ نے اس کو ہیٹ دے دینا ہے اس کے بعد جب یہ گرم ہو اس وقت آپ نے اس کو کاویہ سے یا سولڈر ایرنگ سے آپ نے اس کو سولڈ کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں تو مکمل آئیسی پہ آپ نے سولڈر لگا دینا ہے آپ کے پاس سولڈر ویر اچھا ہونا چاہیے یاد رکھیں اور کاویہ اچھی طرح گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جب پیسٹ لگائیں گے اور کاویہ کو چھنکے گے تو یہ سارا سولڈر ویر اس سے ختم ہو جائے گا اور اس کی جو لگے ہیں وہ سارے مکمل کمپلیٹ اپنی جگہ پہ سولڈ ہو جائیں گی تو اسی طرح آپ نے سارے جو آئیسی ہے اس کو سولڈ کر دینا ہے بالکل اچھی طرح تاکہ اس میں لوزنگ نہ ہو کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی لوزنگ ہو تو پھر بھی یہ آواز نہیں دے گا یہ آئیسی خراب ہو جائے گا تو اسی طرح جس طرح میں کر رہا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آ رہے ہوئی اس کے علاوہ آڈیانک پہ میری کافی ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ آڈیانک کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت کم ہیں تو اس آئیسی کی جگہ متبادل کون سا آئیسی لگتا ہے اس کی جگہ کون سا سرکٹ لگتا ہے وہ سارا آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کیونکہ امیج پچتر امیج پندرہ پندرہ امیج بارہ مختلف اور اس سرکٹ کا جو آن کا طریقہ ہے وہ بھی میں نے بتایا ہوئے اکثر لوگ یہ سرکٹ آن نہیں کرتے یا ڈی چار سو تین والا جو سرکٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سی ویڈیو موجود ہیں آپ وہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں پہ مکمل آپ کو یعنی کہ میکینک بن سکتے ہیں یا آپ کے لئے فائدے کی ویڈیو موجود ہیں تو میرا ویڈس اپ نمبر بھی ہے وہ ہے 03219602216 کیونکہ لوگ کمیٹس میں پوچھتے ہیں تو کمیٹس میں تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ بندے میسیج کریں جن کا صرف کام ہو اور مین ٹاپک پہ تو یہ دیکھیں اس کو میں گرم کر رہا ہوں ہیٹ دے رہا ہوں تو آپ نے اس طرح تھوڑا ہیٹ دے کے کیونکہ پھر جو سولڈر ویر ہے وہ صحیح نہیں ہٹتا جو ہم نے کاویہ سے لگایا تھا تو اس طرح جب یہ تھوڑا ہیٹ ہوگا تو یہ بلکل آسانی سے جو یہ سولڈر ویر ہے وہ کاویہ سے ہٹ جاتا ہے تو اپنی اسی ترتیب سے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بلکل پیسٹ کر دینا ہے اور سارے جو بلگ ہیں ان کو آپ نے صاف کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ لیڈی لسیڈی کے بارے میں بھی میرے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیو موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اسے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایسی کو تینر سے اچھی طرح واش کر دیں تاکہ اس پہ جو کاربن ہے جو گند ہو وہ نہ ہو اور آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے کہ اس میں کوئی شارٹج نہ ہو کوئی پنے لیگ آپس میں شارٹ نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں کچھ پنے شارٹ ہیں تو وہ میں اوپن کر کے اس پہ کاویہ سے دوبارہ تو آپ کو اس کا ریزارٹ دکھاتا ہوں جس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سرکٹ خراب پڑے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس سروی سنٹر ہے آپ وہ مجھے آن لائن بھیج سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپیئر کر کے واپس بھیج دوں گا میں نے کافی لوگوں کے ریپیئر کر کے ان کو بھیج دی ہیں تو بالکل ٹینشن نہ لیں میں ایڈریس آپ کو اینڈ میں آپ کو اپنا جو شاپ کا ایڈریس ہے وہ آپ کو دیتا ہوں آپ تی سی ایس لپٹ کوریئر جاؤ جو بھی کوریئر سرویس ہے آپ کے ہاں تو آپ اس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں بغیر خطرے بلا جی جگہ کو تو میں آپ کو ریپیئر کر کے واپس بھیج دوں گا آپ کو ٹینشن نہ لیں تو آپ دیکھیں ایسی کی وولٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹ یا تیرہ وولٹ ہیں اور یہاں پہ وولٹ تو نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وولٹ آ گئے جو ریزسٹر ہے یہاں پہ ایک سو چار والا اس کے ایک سیٹ پہ وولٹ آتے ہیں اور دوسری سیٹ پہ اگر وولٹ نہ آئے تو پھر ایسی خراب ہے اگر ایک سیٹ پہ وولٹ آتے ہیں نہیں آتے سوری تو پھر آپ نے یہ وولٹ یہاں پر تک پچھانے ہیں تو آپ اس کو ریزلٹ چیک کرتے ہیں آپ ریزلٹ دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کام کر رہا ہے یا نہیں اصل میں یہ جو سرکٹ ہے یہ بھی کسی میکینک کا ہے تو میں نے ریپیئر کر دیا میں نے کہا چلو آپ کے لیے اس پر ویڈیو بنا دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آڈیو آ رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ اس بیل آئکان کو آن کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح جو معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے تو میری شاپ کا ایڈریس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو شاپ کا ایڈریس بھی ساتھ نوٹ کر لیں اگر آپ نے آن لین بنوانا ہو مجھ سے تو آپ مجھے پیچ کے میں واپس دوبارہ آپ کو بیج دوں ماری پی ایک ہے اوہ سوکے دے جی تینکیو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ